ایک بار ایک راجہ کے تین درباریوں نے ملہ نصر الدین پر ادھرمی ہونے کا عروق لگایا انہوں نے راجہ کی کان بھرے کہ ملہ نصر الدین عشور کے بارے میں ترہ ترکے کی باتیں کرتے ہیں جو کہ دھرم گرنتوں کے حساب سے صحیح نہیں ہے تو ملہ نصر الدین کو دربار میں بڑھایا گیا اور ان کے اوپر یہ الجام لگایا گیا کہ وہ ادھرمی ہیں اور بھگوان کے بارے میں گلت سلط باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ملہ نصر الدین نے ایک ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اور ان درباریوں سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو جو پہلا درباری تھا اس بریٹ کو دیکھ کر کے بولا کہ یہ کھانے کا سامان ہے دوسرا جو درباری تھا اس نے یہ کہا کہ یہ آٹے اور پانی کو ملا کر کے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ پر سیکا جاتا ہے جو تیسرا درباری تھا اس نے کہا کہ یہ ایشور کی نیامت ہے بھگوان کی گفٹ ہے تو اس کے بعد میں ملہ نصر الدین نے راجہ سے پوچھا کہ دیکھئے آپ کے تین درباری ایک چھوٹی سی چیز جو کی بریڈ ہے اس کے بارے میں ہی تین الگ الگ چیزیں بتا رہے ہیں آپ کیسے ان لوگوں کی باتوں پر بسواز کر سکتے ہیں اور مجھے ادھرمی بتا سکتے ہیں دوستوں جو ایشور انند ہے اس کے انیکوں روپ ہیں اور اس کو شبدوں میں باندھنا قریب قریب اسمبو ہے اسی لئے الگ الگ دھرم گرمتوں میں ایشور کو الگ الگ نام سے بلائے جاتا ہے اور ان کے بارے میں الگ الگ طریقے کی بیارکھائیں کی جاتی ہیں آپ جس دھرم کے ہیں آپ کو اپنے دھرم میں جو ایشور بتایا جاتا ہے آپ کو وہی صحیح لگتا ہے اور آپ جو دوسرے دھرم ہیں اس کے بتایا گئے راستے کو صحیح نہیں مانتے ہیں اور اس کے نام کو آپ صحیح نہیں مانتے ہیں یہ جاننا بہت جروری ہے کہ جتنے بھی دھرم ہیں وہ ایک ہی ایشور کی بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے الگ الگ دھرم ایشور کے بارے میں الگ الگ طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں اب ہم جو ہیں اپنے دھرم کی باتوں کو تچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن جو دوسرے دھرم ہوتے ہیں ان کی اجت نہیں کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے ساماجک صدبھاؤ بھی کرتا ہے اور آپس میں بیمنس سے پلتا ہے اس لئے جروری ہے کہ نہ کیول ہم اپنے دھرم کا سممان کریں بلکہ ہم سارے دھرموں کا سممان کریں کیونکہ ہمارے دیش میں بہت سارے دھرم ہیں بہت سارے سمپردائے ہیں اور جب تک ہم ایک دوسرے کا سممان نہیں کریں گے تب تک ہم اس دیش کو مہان نہیں بنا پائیں بہت سارے دھرم ہم سارے دھرم بہت سارے دھرم ہے موسیقی